لائک شئر سبسکرائب اینڈ پرس بیل آئیکن فور اونچی آواز انڈیا ناظرین اونچی آواز انڈیا میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا میس بان ابراہیم نفیس یقیناً آج کا دور ایک تقابلی دور ہے کامپیٹیشن کا دور ہے ہر شخص اپنی دور میں لگا ہوا ہے اور ہر کوئی اپنی روٹی پر دال کھیچنے کے چکر میں ہے تجارت میں بھی برابر ایک کامپیٹیشن چل رہا ہے اور آن لائن کا آکار اوبار مسلسل زور پکڑتا جا رہا ہے جہاں فوڈ آئٹمز ہیں کھانے کی چیزیں ہیں کھانے کی اشیاں ہیں ہوتل آئٹمز ہیں کپڑوں کی تجارت ہے یا دیگر جتنے بھی میدان ہیں یہ معاملے میں جہاں آن لائن ایک زور پکڑتا بزنس بن کر اوبھر رہا ہے وہیں ان دنوں پان کی دکانیں ہیں اور دیگر مشروبات کی دکانیں ہیں جہاں آن لائن بھی آن لائن کا کاروبار بھی زوروں پر جاری ہے شہر کے ٹانری روٹ سے قریب واقعے مسلم کالونی میں ایک پان کی دکان کا آغاز کیا گیا ہے جہاں آن لائن آرڈرز کے بیس پر جہاں سویگی کے ذریعے زومیٹو کے ذریعے اور دیگر آن لائن تجارت کے ذریعے لوگ آرڈرز دے کر پان منگوا سکتے ہیں اور پان کی مختلف اشیاں ہیں کوئی شاہی پان کے نام سے جانا جاتا ہے کوئی گرین پان کے نام سے جانا جاتا ہے کوئی ریٹ پان کے نام سے جانا جاتا ہے کوئی سرکے درد کا پان ہے کوئی حازمے کا پان ہے کوئی میٹھا پان ہے کوئی انگار پان ہے سادہ پان ہے یہ مختلف ایسے ایسے نام ہیں جو لوگوں کو اپنی جانب راغب کرنے کے لئے بنائے گئے ہیں جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس دکان کے مالک محترم انور صاحب جو اس خصوص میں اپنی تجارت کی پہل کر چکے ہیں جانتے ہیں اس تجارت کو فروغ دینے کے لیے ان کے پاس کیا خاکے ہیں اور یہ تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے لوگوں کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے کئیسی ترقیبیں استعمال کرتے ہیں جانتے ہیں محترم انور صاحب سے الحمدللہ میرے پاس ہفتے میں ایک بار وکلی ایک بار سرڈے سنڈے افر دی جاتی ہے پان میں بائی ون گیٹ ون فری کھر کے افر دیتے ہیں ہفتے میں دو بار اور بڑے حال بات رہی اور پورے بینگلور شہر کے اندر میں سب سے کم ریٹ کا پان ہے جیسے پان آپ آ کے لیں گے وہی ریٹ پڑھیں گے آن لین مانگ آئیں گے بھی وہی ریٹ پڑھیں گے سیم ریٹ پڑھیں گے اور الحمدللہ ہمارے پاس بہت سارے پان ہیں اور چاہے آپ فنشن ہال کہیں بھی چھوٹا موٹا فنشن ہو تو آپ آن لین بھی آرڈر دے سکتے ہیں یا نہیں تو آپ آ کے بکنگ کر سکتے ہیں ایک دن پہلے بکنگ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس ایک دم مناسب کی مدد پان دیے جاتے ہیں اور بلکل ایک دم جتنے زیادہ پان ڈھائیں گے پانچ روپے سے سٹارڈنگ ہوتے ہیں ہمارے پاس کہا جاتا ہے کہ یہ جو پان کی تجارت ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کوئی آئیسی کیمیکلز شامل کر دیا جاتے ہیں ابتدا میں تو مو کا ذائقہ لگتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں صحت کو ایفیکٹ ہوتا ہے آئیسی باتیں بھی عام ہوتی ہیں تو اس سلسلے میں آپ کی کیا وضاحت ہے اور کہیں جو ذائقہ کے واسطے جو اور کہیں پان کے لیے یہ جو تعریف کرتے ہیں بس زائقہ کے لیے یہ سب بات ہے جو پان اوڈجنل دیا جاتا ہے پان اوڈجنل اور میٹریل بھی جتے بھی ہو اور یعنی دیا جاتے ہیں اور دوسری بات کیا ہے پان جتنا زیادہ کونٹری مساءالہ اور کم میں دیا جاتے ہیں اور فنشن سہت کے لیے کہیں سہت کے لیے کوئی افیکٹ نہیں ہے الحمدلہ سہت کے لیے بہت اچھا ہے اور جسے بہت اچھا ہے سہت کے لیے سہت کے لیے اور فائدہ مند بھی ہے حازمہ پان کے لیے کوئی گئیس کا پروبلم ہو تو گئیس کا پروبلم ہو کسی کو پیٹ میں حازمہ نہیں ہو تو پان مگا سکتے ہیں سر میں درد ہے تو سر کے درد کی پان مگا سکتے ہیں تو یہ پان کی الگ الگ قسمیں ہیں جیسا کہ شاہی پان کا خرار دیا جاتا ہے حازمے کا پان ہے میٹھا پان ہے انگار پان ہے کیا خصوصیات ہوتی ہیں کیا چینجس ہوتے ہیں کیا الگ الگ قسمیں فرق ہوتا ہے سب سے بڑی بات کیا ہے جب انسان دماغ سے سوچتا ہے دماغ سے سوچنے کے بعد کہ ہم نے سر کے درد کا پان کھایا سر کے درد ختم ہو جائے گا اور دوسری بات کوئی حازمہ نہیں ہو رہا حازمہ کا پان ہمیں الحمدلہ جریبوٹی سے ہی بات کیا چیزیں ڈالی جاتی ہیں اس میں حازمے کے پان میں حازمی کے پانے جریبوٹی ہے جیسے کہ اجوائن ہے کلونجی ہے سب کی جو ہمارا پاس پورڈر ہیں وہ پان کے ذریعے سے ہم کھالاتے ہیں کھانے کے بعد الحمدلہ حازمہ ہو جاتے ہیں اور صحت بھی اچھی ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا سر کے درد کا پان ہے سر کا درد دور ہو جاتا ہے اس میں کیا کوئی ٹیبلیٹ مکس کر دیں نہیں کوئی ٹیبلیٹ مکسنگ نہیں ہے کچھ میں ہے سر کے درد دیکھیں انسان کے زیادہ جب انسان سوچ لیتے ہیں زیادہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں اس لئے سر میں درد آنا شروع ہو جاتے ہیں جب انسان کوئی سوچتا ہے جب ٹینشن میں آتا ہے خaret سرکے درد آنا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ جو پان ہندھے ذریب کھلاتے ہیں انسان کا سرکے درد الحمدللہ کم ہو جاتے ہیں infxن کی وجہ سے پیٹ کے درد آ جاتا ہے تو کیا پیٹ کے درد کا بھی پان ہوتا ہے پیٹ کا درد کا پان نہیں ہوا ہی ہازما کا ہی پان استعمال کر سکتے ہیں پیٹ کا درد ہو اور ہازمان نہیں ہو رہا ہواگئی اس لئے پیٹ میں پان استعمال کر سکتے ہیں آزما پان اور پیٹ قدرت پان ایک ہی ہے سیم ہے اور پلنگ طور پان کی بات بھی بتا رہے ہیں ہلیمون پان ہے تو الحمدلہ وہ بھی جریبوٹی کے ذریعے سے جیسے حلوہ سنے ہوں گے کئی بھی حلوہ وغیرہ ملتے ہیں ہمدردے کے دکان میں تو حلوہ کھاتے ہیں کوئی حلوہ کھانے سے بھی فائدہ ہے الحمدلہ حکیم صاحب نے چیز کو تیار کیا الحمدلہ تو اس سے فائدہ ہے اور دوسری یہ بات اگر کوئی ہلیمون پان کھانے کے لئے جو ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں سراسر نقصان ہے تو خیر ناظرین جیسا بتایا جا رہا ہے کہ ایک دور ہوا کرتا تھا گاؤں کی بوڑھیاں ہوتی تھی گھروں کی خواتین ہوتی تھی عمر رسیدہ لوگ ہوتے تھے پان سپاری چونہ اس دور میں منگوایا جاتا تھا گھوٹی سپاری ہوتی تھی فلان سپاری ہوتی تھی جس کے وجہ سے لوگ سوقیات اور پر پان کا استعمال کرتے تھے لیکن ٹرنٹ جب چینج ہوا ہے حالات جب تبدیل ہوئے ہیں تو یہ باتیں بھی اُبھر کر سامنے آ رہی ہیں کہ اگر کسی کو سر میں درد ہوتا ہے تو سر کا درد دور کرنے کے لئے ہوئی کہ یہ پان کا استعمال کیا جاتا ہے حاضی میں کی شکایت ہے تو حاضی میں کی شکایت کو دور کرنے کے لئے پان کا استعمال کیا جاتا ہے اور ان دنوں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ نوجوانوں میں جہاں کھانے پینے کی اشجا کی جانب بہت زیادہ مائل ہو رہے ہیں لوگ نوجوان خصوصا جہاں کھانے پینے کی جانب زیادہ تر راگب ہوتے ہیں وہیں پان کھانا بھی ان دنوں ایک فیشن بنتا جا رہا ہے اور اس فیشن کے نام پر نت نئے نام اُبھر کر سامنے آ رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ٹرنٹ کس قدر آگے بڑھتا ہے اور خوش بختی کہ ان دنوں آن لائن کے ذریعے بھی پان منگوانے کا ایک ٹرنٹ جاریے ہو چکا ہے تو اس سلسلے میں اگر ہمارے ناظرین چاہیں تو آن لائن پان منگوان سکتے ہیں نیچے نمبر دیا جا رہا ہے اس نمبر پر رابطہ کر کے انور صاحب سے آپ براہ راست گھر بیٹھے پان منگوان سکتے ہیں ناظرین ہماری یہ ریپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ تک برابط پہنچے شکریہ